یہ باسطہ میرا خیال ہے اس تجویز پہ تو ہاتھ مضبوط ہی کریں گے آپ حکومت کے ابھی تک جو کوئی اب اعتراض کی بات چھوڑی نہیں ہے انہوں نے وہ جو آپ کہہ رہے تھوڑا سوفٹ ہے اب وہ بھی نہیں لگ رہا بسم اللہ الرحمن کی بہت شکریہ میں سمدھا کہ یہ بڑی پری میچور سٹیٹ میں ڈاچ آئی ہے جس منسٹر نے بھی تھی ہے پرائم منسٹر اس کیابنٹ کو ذرا اس پاملی پر مجھے یقین ہے کہ انہیں یہ بہت سیریس معاملہ ہے میں دو تین دنوں سے یہ خیال کر رہا تھا کہ اگر اس طرح کی کوئی پری میچور آئی ہمارے ان کے درمیان کچھ ٹریٹیز ہیں سپیشل جو ورٹر ٹریٹی ہے بہت امپورٹنٹ ٹریٹی ہے وہ وہاں وہاں کی میڈیا اس بہت بہت سیریس بات کر رہا ہے اس وقت اگر آپ ایم شور کہ آپ فالو کر رہی ہوگی اگر اس وقت دیکھ رہی ہیں وہ بہت دباؤ ڈال رہا ہے اپنی حکومت پہ پاکستان کے لیے اقدام اٹھائیں پاکستان کے لیے یہ بہت تباہی کا باس ہوگا کہ اگر وہاں کرے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں ورلڈ بینک کی گرانٹی تھی ہے ہمارے پاس باروی ارمیٹریشن ہوگی جب ورٹر ٹریٹی ہے ہماری سائن ہوئی اس پر لیکن اب یہ معاملہ اگر اس طرح کا یہاں کو معاملہ ہوا اس کا سخت ریاکشن ہوگا یہ میرا خیال ہے ایکسٹرارڈنری صورتحال ہے نا کوئی نوزن صورتحال تو ہے نہیں اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے چونکہ ایسا ایک محولہ وہاں ہے کہ ایسی گھوم مٹا ہے ایک ایسی حکومت ہے جو کوئی دنیا کے نامز نہیں جانتی ہے پاگل ہے جو پاگل پانت اتری ہوئی ہے جس کے لیے کوئی انٹرنیشنل لا کوئی امپارٹن نہیں ہے جس نے اپنا کانسٹیٹوشن جو تھا اپنا آئین تھا جس نے سٹیٹ کے ساتھ اگمائدہ کیا تھا وہ توڑ دیا ہے جنہاں اتنے سالوں سے اپنے سٹیٹ کے لوگوں سے وعدہ کیا ہوا تھا وہ ایک ایسی ہے کہ جو کوئی غیشنل ان کے لیے ہیں ان کے لیے نہ انٹرنیشنل لا موجود ہے نہ ان کے لیے کوئی ٹریٹی وہ اس کوئی حد بھی کراس کر سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ بڑی سروس آج نہیں ہوئی ہے مجھے ابھی بھی یقین ہے شبلی فراہ صاحب چونکہ لیڈر آدھ ہاؤس ہیں ان کی اپروچ ہے مجھے یقین ہے کہ شاید یہ سٹیٹ تاکہ ہماری اکومت نہیں جائے گی یہ کس چیزوں کے ایسی ہوتے ہیں انہیں ضرور ڈسکس کیا ہوگا میرا خیال ہے کہ جب تک یہ فیضہ نہیں ہو جانا کیا تھا اس وقت کیابنٹ کی کچھ باتیں جو تھیں لیکن بڑے سینئر وزیر ان کے جو شاید ترجمان بھی جلد بن جائے میں نے سنی ہے میں نے وہ سنی ہے اس کے بعد مجھے یقین ہوا ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو چکینہ ڈسکس ہوتی ہے مسلم ان کی کیابنٹ میں ضرور ڈسکسن ہوگی کسی نے تجویز دی ہوگی لیکن ضرور نہیں کہ پرائیم میریسٹر یہ سہرے کیابنٹ کے لوگوں نے مان لیا گا انہوں نے یہ بات کہہ کہ ٹالہ ضرور ہوگا کہ اس کو آپ سے ڈسکس کر لیں اس کی لا دیکھ لیں اس کا قانون دیکھ لیں آپ جب کوئی چیز کرتے ہیں تو اس کے کونسیکنسز بھی ہوتے ہیں میرا اپنا خیال ہے جو میرا ذاتی خیال ہے جلدی سٹیٹمنٹ دے دیا اگر وہ اس طرف گئے وارٹ ٹریٹی کے اوپر انہوں نے اگر ہاتھ ڈالا تو پاکستان کے لیے یہ جنگ سے بھی زیادہ خطرناک بات ہوگی کیونکہ آپ تصور نہیں ابھی انہوں نے ایک بات کی ہے جو وارنگ ہمیں دیے جاتی تھی جب پانی کو وہ چھوڑتے ہیں ان کو جو کیا کہتے ہیں جو کھولتے ہیں جب آپ نے ڈنگز کا وہ انہوں نے یہ تیہ تھا کہ ہم وارنگ دے گئے آپ فیصلہ نہیں کر لیتے آپ یہ خبریں ریلیز کرنے کا میرا خیال ہے کہ اگر کل سپوز کریں کہ کل یہ معاملہ ہوئی نہ تو سبکین کی ہوگی نہیں کرنی چاہیے وہ معاملہ کرنا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں کہ ساری قوم اگٹھی ہے کشمیر ہمارا دل کے قریب مستا ہے کشمیریوں میں آج جو ساری مقبوضہ کشمیر کو جل کرا دیا گیا آج جو وہ ضرم ہو رہا ہے جو یومہ رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہیں جو سب سے زیادہ درندگی اس وقت وہاں کی افعاد اور وہاں کی حکومت کر رہے ہیں لیکن مجھے افصورت ہے اجیس سیون کی میٹنگ کل ہوئی تھی جب فرانس میں ہوئی تھی پریزیڈن ٹرم پہ ہم نے اتنا بڑا یہاں ریلائٹ کیا ہم نے کہا پریزیڈن ٹرم ساتھ سکھ کرے گا پریزیڈن ٹرم بود ہمارا ساتھ دے گا ایک لفظ انہ نے کشمیریوں کے بارے میں نہیں کہا اتنا بادکاش ہوئی یہ کہا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہا ہے اس نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ ان دونوں قوموں سے سالو اگر ہو رہا ہوتا ہے تو پہلے ہو جائے یہ کہا ہے تقنیقی میں میں نے سوال پوچھا گیا نہیں نہیں وہ کہا اس طرح ہے جب انہوں نے کہا کہ میں ساتھ سی کے تیار ہوں پریزیڈن ٹرم بودی نے آگے سے کہا کہ نہیں ہم ساتھ سی آپ کے نیماتے یہ بائی لیٹرل معاملہ ہے پھر پریزیڈن ٹرم نے کہا کہ اگر یہ معاملہ بائی لیٹرل ہوتا تو آج تک حل ہو جاتا میں یہ بات میں کہتا ہوں کہ جی سیون کے ممالک میں جب وہ انہوں نے بات کی تو کشمیر کے مطلق بائی لیٹرل معاملے کو چھوڑیں وہ کہتے جو آپ نے جیل بنای ہوئی ہے جو آپ درندگی کر رہے ہیں جو ایوما رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے جو جنسائی ہو رہی ہے اس کے اوپر ایک لفظ نے کہا اس پر میں آؤں گی